اسلام علیکم میں پھیلا ہوا ہے اور اسپیشلی انڈیا اور پاکستان میں تو حالات بہت خراب ہیں کہ پاکستان میں انڈیا والا حال تو نہیں ہیں لیکن جس طرح سے لوگ کیر نہیں کر رہے ہیں تو ڈر ہے کہ وہی حال نہ ہو جائے لیکن پھر بھی بہارت میں ہماری بہت دعائے کہ جل سے جلد یہ چیز کنٹرول میں آ جائے اور جو لوگ اس میں یعنی جن کو اورریڈی کرونا وائرس ہوا وہ ہے اور وہ اس سے ایک طرح کی جنگ لڑ رہے ہیں ان کے لیے بہت دعائے کہ وہ لوگ سب ٹھیک ہو جائیں اور اپنے اپنے گھروں کو جائیں اور اپنی فیملی کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ پاش رہیں اور جو لوگ ابھی تک بچے ہوئے ہیں وہ بچے ہی رہیں اور آپ لوگوں کو بہت اس کے لیے احتیاط کرنی پڑے کی ماسک لگائیں ہاتھ دوتے رہیں بہار نہ نکلیں سانیٹائزرز یوز کریں یہ تھوڑی سی چیزیں آپ اگر کر لیں گے تو آپ اس سے بہت بڑی مصیبت سے بچ سکتے ہیں اور یہی چیز پاکستان میں بھی لوگوں کے لیے ہے کہ آپ لوگ جو ہے اپنا بہت خیال رک کیے اور ہمیشہ یہ سوچئے کہ جی آپ کے پیچھے آپ کی فیملی ہے بچے ہیں پیرنٹس ہیں دوست ہیں اگر آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تو وہ کتنے سخت پریشان ہو جائیں گے اور یہ چیز ایسی ہے کہ نہ یہ نیشنلیٹی دیکھ رہی ہے یہ وائرس نہ یہ آپ کا مذہب پوچھے گی نہ یہ پوچھے گی آپ کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں اور پیسے ہو بھی تب بھی یہ اتنی خطرناک قسم کا وائرس ہے کہ اس میں لوگ جو ہیں بڑے بڑے پیسے والے ہم نے جاتے ہوئے دیکھیں ہیں تو آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھئے گا ہم آگے بڑھتے ہیں آج تھوڑی چھوٹی سی ویڈیو میں نے سوچا ایک بنا ہوں اور آپ لوگوں کے چہرے پہ کچھ مسکراہٹ لانے کی کوشش کریں گے ویسے تو بہت مشکل کام ہے کسی کو حسا دینا بہت مشکل کام ہوتا ہے اور میرے خیال سے کسی کو رولانا بہت آسان ہے آپ تھوڑا سا بتائیے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا جوب ختم ہو گئی پیسے نہیں ہیں یا کرونا وائرس کی کوئی بات کر دیں اس کی فٹیج دکھا دیں تو لوگ اپنے آپ ہی میرے جیسے جو تھوڑے کمزور در کے لوگ ہوتے ہیں وہ ویسے ہی رونے لگتے ہیں لیکن کسی کو حسا دینا کسی کو تھوڑی در کے لیے صحیح لیکن ٹینشن میں سے نکال لینا بہت مشکل کام ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کی چہرے پہ مسکراہٹ آئے ویسے تو خیر آپ کو پتہ یہ کہ ایک نیوز چینل ہے یہ اور ہم اس پہ نیوز کی ہی بات کرتے ہیں اور نیوز میں سے ہی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہلکے پل کے انداز میں نی کل آج بھی ہمارے پاس ایک دو نیوز ہے سب سے پہلے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا میں آپ لوگوں ساتھ چھوڑ کے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور جی پہلی نیوز تو ہمارے پاس وہی جو صبح سے بلکہ ایک دو دن سے چل ہی رہی ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ای ایو نے جو ہے یعنی یورپین یونین نے جس طرح کی ریزولیشن اپنی ایک دی ہے اپنے پارلیمنٹ میں پاکستان کے اگینسٹ اس کے اوپر ہم بات کر ہی رہے ہیں اور ہم دیکھی رہے ہیں ہمارے ڈیفرنٹ جو یوٹیوب چینل لوگ چلاتے ہیں انہوں نے بھی شوز کیے ہیں اور ٹی وی پہ بھی بات ہو رہی ہے اور یہ سب کچھ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے جو بہت ہینسوم سے پرائیم منسٹر ہیں امران خان صاحب یہ سب ان کی مہربانی ہے کہ جس طرح کی سٹیٹمنٹس وہ دیتے رہے ہیں بلاس فیمی لاؤز کو لے کر اور انہوں نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے اس کو سپورٹ کیا امران خان صاحب نے اس بات کو سپ ٹھیک ہے بلاس فیمی لاؤز ہونا بلکل ٹھیک ہے امران خان صاحب کے حساب سے اور انہوں نے کہا نہ صرف پاکستان میں بلکہ یہ تو جی اروپین کنٹریز کو بھی اپلائے کر دینا چاہیے تو ظاہر ہے ایزاب جسے کہنا چاہیے پرائیم منسٹر بہت ہی ایک انرسپانسیبل قسم کا ان کا یہ سٹیٹمنٹ تھا اور ایمیچور قسم کا بہت ہی عجیب وغریب بات انہوں نے یہ کی تو ظاہر ہے پاکستان کو بھگتنا پڑے گا انہوں نے یہ بات کر تو دی لیکن یہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہیں جن میں کرسچن بھی ہیں ہندو بھی ہیں مسلم بھی ہیں جن کو کہ بلاس فیمی لوگ کے تحت جو ہے کئی کئی سال سے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے مائنورٹیز کے ساتھ یہاں پر کیا سلوک ہوتا ہے وہ بھی سب ہی جانتے ہیں اور اب اسی کو لے کر انہوں نے یہ ریزولیشن جو ہے وہ اپنی پارلیمنٹ کو دی ہے جس میں میرے خیال سے فائم نوٹ رونگ سکس ایٹی سکس لوگ تھے اور جس میں سے صرف تین نے پاکستان کے فیور میں بوٹ دیا ہے باقی س سب نے پاکستان کے اگینسٹ ووٹ دیا ہے یہ بات ہم لوگ کب سے کر رہے ہیں تقریباً ایک سال سے اوپر ہو گیا ہے کہ ہم بار بار کہتے ہیں جی مائنورٹیز کا خیال کریں مائنورٹیز کا خیال کریں ان کو تکلیف نہ دیں ان کو پریشان نہ کریں اور لیکن یہاں پہ وہی ہوتا چلا جا رہا تھا وہی کام چلتا چلا جا رہا تھا اور ان کو ترہ ترہ کی الیگیشنز میں کر کے کبھی مار دیا جاتا ہے کبھی ان کو جیل کر دی جاتی ہے کبھی کچھ اور چل رہا تھا یہاں پہ جو کہ ہ ہزار کو ہی جانتا ہے ہم ہزاروں دفعہ بول چکے ہیں لیکن اب فائنلی ہوا یہ ہے کہ گارمنٹ نے اس کے اوپر کوئی کام کیونکہ نہیں کیا گارمنٹ نے بہت ہی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا اور عمران خان صاحب کے جس طرح کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں آپ لوگ جانتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے فائنلی ہمیں اس پہلے ہی ایفی ٹی ایف والے مسئیبت میں تو ہم فسے ہی تھے لیکن اب ہم جو ہے ایک اور نئی پرابلم میں بھی چلے گئے ہیں اور وہ ہے کہ جی جو یورپین یونین نے ج یہ کہا ہے کہ پاکستان کے اوپر جو الگیشنز لگائی ہیں اور اس کے لیے انہوں نے ریزولیوشن اپنا پاس پرنے کے لیے دیا ہے پارلیمنٹ کو جو کہ ظاہر ہے اگر اتنے زیادہ لوگ سپورٹ کریں گے تو پاس ہو ہی جائے گی لیکن اس سے پاکستان کو بہت سخت نقصان ہوگا جو لوگ یعنی جو ہماری سپیشلی جو میڈل کلاس اور لور میڈل کلاس ہے وہ تو بالکل ہے اس کا تو جیسے کہتے ہیں اس کی تو واٹ لگ جانی ہے لیکن ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا امران خان صاحب جیسے لوگوں کو اور جو ان کے ایٹی ایم کارڈز ہیں جھانگیر ترین اور دوسرے ان طرح کے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عام آدمی کتنا سفر کر رہا ہے اور کتنا عام آدمی کو اس سے فرق پڑے گا ظاہر ہے اب لوگ مزید جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ غریبی کی ریکہ سے نیچے چلے جائیں گے اور اپنی جو ڈیلی ان کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو ان کو ضرورت ہوتی ہے اس کو وہ پورا نہیں کر پائیں گے پاکستان میں اگر ایسا ہوا تو بھی بڑھیں گے اور جو کراچی میں بہت ہوتا ہے کہ بیک چھن کے لے گیا کوئی موبائل چھن کے لے گیا کوئی یہ ہو رہا ہے وہ تو یہ چیزیں جو ہیں یہاں پہ بھی شروع ہو جائیں گی لیکن یہ بات ان کو کون سمجھا ہے آپ تو یہ بول چکے اور انہی کا انہی کی کہی ہوئی جو کہنا چاہیے بغیر سرپیر کی باتیں ہوتی ہیں وہ پاکستان کو بھگتنی پڑتی ہیں جیسے انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ ہمارے ہیں تو چیلیس ہزار ٹیرریسٹ ہم نے رکھے ہوئے ہیں کب بھی کچھ امران خان صاحب کے اس طرح کی جو اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جو ہمیشہ ملک کے خلاف چلی جاتی ہیں اور وہ یہ سوچے سمجھے بغیر جو لوگ ان کو لے کر آئے ہیں سب ہی جانتے ہیں کہ ان کو کون لے کر آیا ہے اپکورس یہ اسٹیبلشمنٹ کے کندے پر چڑکے ہی پرائم میریسٹر بنے ہیں ان لوگوں کو نے بھی یہ نہیں دیکھا کہ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں چلے ہم ایک چھوٹا سا آپ خان صاحب کا کلپ دکھاتے ہیں اور جس سے آپ کو انداز ہوگا کہ خان صاحب کتنی عق ملکی باتیں کرتے ہیں اگر ہم کسانوں کی مدد کر دیں آپ یقین کریں پاکستان ان آج دنیا کو بیچ سکتا ہے اتنا یہاں آج ہو سکتا ہے ایسی زبردہ زمین ہے بارہ موسم ہے بارہ موسم ہے پاکستان میں انہیں کہیں جھوٹ نہ بولا کریں انہیں کہیں میں ان کو اللہ کو ہدایت کرتا ہوں ان کو سچ بولنے کی تحفیق دیں ان کو اللہ نے اس مشکل وقت سے گزارا تو میں سمجھتا تھا کہ اللہ مجھے بھی یہ مشکل وقت سے گزارا ہے میری تیاری کروا رہا ہے جس طرح اس نے نبی کی تیاری کروای ہے کہ تیرہ مشکل سال کے بعد جو دس سال آئے اس نے ہمارے نبی نے دنیا کی تاریخ بدل دی میں بار بار قرآن میں کہتا ہوں کہ اللہ اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ میں جب چاہوں کسی کو بدل دوں ہسٹری میں ان کا ذکر ہی نہیں ہے بڑا کم ذکر ہے حضرت موسیٰ کا ہے لیکن حضرت عیسیٰ کا تو ہسٹری میں ذکر نہیں ہے آپ نے اپنے والد صاحب کو بتانا ہے کہ والد صاحب جس بھی مرضی پادی میں آپ پہلے تھے اب مہربانی کریں کہ جائیں اور شیر کے پر مور لگائیں اور شیر کے پر مور لگائیں اور شیر کے پر مور لگائیں اب بلدہ بلدہ شیر کے پر مور لگائیں روز قیامت روز قیادت جو جس بھی ملینوں کے سریعوں کے پر مور لگائیں دنیاوں کے سایتے ہیں کہ وہ پر مور لگائیں پر مور لگائیں جمانی اور جیپان بلگائیں ٹھیکی پر مور لگائیں میں بلاول بھٹو صاحبہ کی طرح میں کامز کی پرچی پہ نہیں آیا تھا اس میں ہم نے بھی اسلام اور رہونیت اور رہونیت میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ ہم اس کو جو رہونیت سوری روحانیت روحانیت تو دیکھا آپ نے اتنا مزددار پرائم منسٹر کس کو ملے گا بھلا جن کی اس طرح کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہو تو وہ کیا بات کر رہے ہیں اور یہی عمران خان سپے نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہسٹری میں حضرت عیسہ کا ذکر ہی نہیں ہے کہ کمال ہو گئے تو انہوں نے چمتکار ہو گیا کہ ہسٹری میں حضرت عیسہ کا کوئی ذکر نہیں ہے خان صاحب کے بقول تو اسی طرح کی انہوں نے الٹی سیڈی سٹیٹمنٹس جو دیں ابھی انہوں نے جو ریسنٹلی جو فرانس کے ساتھ یا فرانس فرنچ امبیسیڈر والا جو ایشو ہمارے چلا تھا اسی میں انہوں نے الٹی سیڈی جو سٹیٹمنٹس دیں اپنی بلاس فیمی اللہ کو لے کر اور اس کی وجہ سے پاکستان کو بھگتنا پڑھ رہا ہے فیس کرنا پڑھ رہا ہے کہ جی آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ یورپین یونین نے جو ہے وہ میں نے پہلی بتائے کہ ریزولیشن جو ہے وہ پاس کرانے کے لیے دے دی ہے اب دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے لیکن بچتا وہ نظر نہیں آرہا کیونکہ ظاہر ہے اگر سب لوگ پاکستان کے اگیسٹ ووٹ کریں گے اور صرف ٹین لوگ جو ہے وہ تین لوگ ہیں کو جنہوں نے ہمارے فیور میں مجھے مجھے دیکھا ہے نا میں نے تو ان کی بلائیں لے نہیں ہے میں نے ان کی آراتی اتارنی ہے اور میں نے ان کو شاباشی دینی ہے کہ یار آپ لوگ کی ہمت ہے کہ آپ تین لوگوں نے پھر بھی ہمارے فیور میں بوٹ دے دیا تو کوئی مہان لوگ ہوں گے میں تو کہتی ہوں نا کہ وہ تو پروش ہی نہیں ہوں گے مہا پروش ہوں گے مہا پروش ہوں گے تو بالکل ہم آگے ایک چلتے ہیں نیوز پہ اور ہم نے آپ کو کچھ دن پہلے بتا دکھایا تھا ویڈیو جس میں مولانا تارک جمیل صاحب جو ہیں ان کا بتایا تھا کہ انہوں وہ کہہ رہے تھے ہوروں نے کتنے سوڈ ڈریسز پہنے ہوں گے اور سوڈ ڈریسز کے بعد بھی مطلب وہ نظر آ رہی ہوں گی تو انہوں نے ایک اپنا برینڈ بنایا ہے مولانا صاحب نے یہ مولانا تارک جمیل صاحب کی شاپ ہے اور ایسی ایسی بے شمال شاپس انہوں پورے پاکستان میں اور میرے کہلے دوبائی ہر جگہ پہ اوپن کی ہیں اور یہاں پہ ڈریسز ملتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ میں ایک چیز آپ کو دکھاتی ہوں یہ چیز آپ لوگ اس چیز کو پہچانتے ہیں اسے پاکستان میں ازار بن بھی کہتے ہیں کمر بن بھی کہتے ہیں پنجابی میں شن نارا بھی کہا جاتا ہے اور یہ تارک جمیل صاحب کی شاپ پہ ملتا ہے فائیو ہنڈیڈین ٹوئنٹی روپیز کا اور اب سننے میں آیا کہ کراچی میں لوگ یہ بھی چنتے پھر ہیں لوگوں کے ساتھ تو دیکھتے کہ وہ کچھ میں نے سنا ہوروں سے بھی ملے تارک صاحب تارک جمیل صاحب سوری مولانا تارک جمیل صاحب جو ہے وہ ہوروں سے بھی ملے یہ اخلاق کا سب سے اونچر مقام حیاء ہے اب میں کیسے بات کروں میرے دیس میں حیاء کو کس نے تار تار کی جب تک اس بے حیاء کو نہیں ہم روکتے اور کوئی روک نہیں سکتا ہے اندر سے نیت نہ ہو میرے قوم بے حیائی چھوڑ دو گناہوں سے بھرا ہوا ہے یہ سارا دعوان گناہوں سے بھرا ہوا ہے بے حیائی سے بے پردگی سے مولانا صاحب کی ویڈیو ہے جس میں مولانا صاحب جو ہے پیچھے کسی نے ان کی دوسری ٹائم کی آوڈیو جہاں لگا جس میں وہ رو رو کے کہہ رہے دی پاکستان میں بہت بے حیائی پھیل گئی ہے اور خود وہ ایک ایک لڑکی سے ہاتھ ملا رہے ہیں سو میرے خیال ہے نام احرم ہی ہے ان کے لیے اور وہی بات ہے کہ کہنا کچھ اور کرنا کچھ اور اب لوگ ہماریاں اتنے زیادہ جسے کہنا چاہیے نا کہ برینڈ برینڈز کو لے کر اتنے زیادہ کریزی ہیں کہ پہنچ رہے ہیں ہم کی شاپس پہ دھڑا دھڑا رش لگا ہوا ہے اور جیسے میں نے آپ کو دکھایا ابھی یہ نارا کو بینے دکھایا تھا تو وہ بھی خرید رہے ہیں اور ڈریسز بھی خرید رہے ہیں تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ اچھا خاصہ مذہب تو سیل کری رہے نا مولانا تارک جمیل صاحب مذہب بیچ بیچ کے اتنا پیسہ بنا لیا ہے کہ اب وہ بڑے بڑے جو ہے وہ مالز میں جا کر اور اس طرح کی جو ہے وہ ڈریسز کے انہوں نے شاپس کھول لی ہیں اور اب جو ہوریں زمین پہ ہیں وہ جا کے شاپنگ بھی کر رہی ہوں گی بالکل اب یہاں سے ہم آپ کو ایک ویڈیو اور دکھاتے اور آپ دیکھئے کہ وہ کیا سائنس بتا رہے ہیں مولانی کا چاند پہ تو اب گیا وہ موسمیات کے حالات آپ کو ابھی بتاتے ہیں لیکن اللہ کی قسم آج سے ڈیڑھ ہزار سال پہلے ہمارے پاس یہ آلات مولویوں کی تھی مولوی کو پھٹکار ہوگی خدا کی کہ مولوی صاحب نے بھی اپنے اس سائنس کو چھوڑا ہماری سائنس اور فلسفے کی کتاب ان خبیصوں نے انگریزوں نے چوری کر کے علماء کو مسلمانوں کی بے بے اتفاقی اور عدم اتفاق کے بنیاد پر یہ سارا سائنس انہوں نے اندلوس کے یہ سب کچھ ہم سے چوری کے گورے نے گورے کے باپ جانتا ہے سائنس کو یہ سب کچھ ہمارا تھا یہ سارا ہی ہمارا تھا خیر کبھی اگر موقع مل گیا تو مسلمان سائنس دانوں کی بارے میں آپ کو بتا دوں گا کہ کیا کیا ان کے کمالاتے آپ کے اسی سندھ کے اندر ایک مولوی تھا اس نے اپنا سورج بھی بنایا تھا اور چاند بھی بنایا تھا اور رات کو جس وقت سورج غروب ہو جاتا تھا تو وہ بٹن لگاتا تھا تو اس کے سورج یعنی طلوع ہوتا تھا پورے سندھ میں روشن ہوتی تھے مولانا صاحب کیا بتا رہے تھے کہ رات میں بھی سورج نکال لیتا تھا وہ سائنٹس جو سندھ میں تھا تو دیکھا آپ نے کہ وہ جو ہماری سیریز ایک چل رہی ہے جس ایکسر لوگ کہتے رہتے ہیں یہ آپ نے لگایا نہیں مولانا اور سائنس تو بلکل یہ حسابی اسی میں ہم جوڑیں گے اور آگے ہم مزید اس طرح کی آپ کو نیوز اور ویڈیوز دکھاتے رہیں گے جس میں آپ کو پتا چلے گا کہ مولانا اور سائنس کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے تو جی یہاں سے آپ مجھے اجازت دیدئے آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تھانکیو سو مچ اور پلیز اپنا بہت زیادہ خیال لگی گا ماسک لگائیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب جو کرے گا اس تھا